السلام علیکم فرینڈز میں ہوں جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں جے الیکٹرک یوٹیوب چینل آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استری کے بارے میں استری کے بارے میں ظاہر سی بات ہے آپ ساروں کے گھر میں استرییاں موجود ہیں اور یہ بیسک نیڈ ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ استریوں کے مسائل کو خود عل کر لیں ویڈیو میں آنے والا سے وہ سب سے مہین مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تار کا شوط تار اگر خراب ہے تو آپ نے بیک سائیڈ سے تار کو کھول لینا ہے تائر کو ٹھیک کر لینا اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے تھرمو سٹیٹ کے بارے میں تو یہ ویڈیو تھرمو سٹیٹ کے متعلق ہے اگر آپ کی استری کا تھرمو سٹیٹ خراب ہے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تھرمو سٹیٹ خراب کیسے ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اند تک آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں پوری معلومات ملیں گی پہلے ہم نے اس تری کی بیک سائیڈ کو کھولنا ہے اس ترے کی بیک سائیڈ کھولنے کے بعد اندرزر کے کنیکشن نکلیں گے کنیکشنوں کو ترتیب سے نکالنا ہے اگر کوئی تار ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس تری کی تار میں مسئلہ تار کو دوبارہ جوائن لگا کے آپ اس تری کو دوبارہ آن کر کے چلا سکتے ہیں میں اس تری کی تاریں الگ کرتا ہوں اور مزید اس تری کو کھولتا ہوں اس ڈگنے کو نکالنا ہے آپ نے اس کے نیچے دو نٹیں اس کو آپ نے کھول لینے کھولنے کے بعد ہینڈل جو ہوگا باڈی سے الگ ہو جائے گا یہ جو کلی سی ہے یہ تھرمو سٹیٹ کو اوپر نیچے کراتی ہے یعنی کہ آپ کی سپیڈ کام زیادہ کرنے میں یہ کیلئی مدد کرتی ہے میں اس کی یہ ویڈ بھی نکال لیتا ہوں یہ اس تری کا ویڈ کلاتا ہے میں نے اس کے تین نٹ بھی کھول لیے اور اب آگیا ہے ہمارا تھرمو سٹیٹ آپ اس کی کنڈیشن دے سکتے ہیں بلکو بلیک ہوا ہے یہ مسئلہ تب آتا ہے جب اس تری کپڑے جلانے لگ جاتی ہے یعنی کہ تسطری کو آن کرو تو وہ آور ہیٹ ہونے لگ جاتی ہے یہ تھرمو سٹیٹ کے خراب ہونے کی نشانی ہے کہ تھرمو سٹیٹ آپ کا خراب ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکو بلیک ہو گیا اب ہم اسے چینڈ کریں گے آپ کو میں مزید تھرمو سٹیٹ دکھاتا ہوں یہ تھرمو سٹیٹ کی قسمیں ہیں یہ چائنہ کی ستریوں میں لگتا ہے اور جو یہ اس تری کا انڈل ہے وہ نارمل ستریوں کا یہ تھرمو سٹیٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس میں کچھی کوالٹی کا ہے باس کی امپنی کا ہے بندوں کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ٹیپنٹ کرتے ہیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ اس میں نارمل والا لگا دیں تو ہم اس میں نارمل والا لگائیں گے دونوں میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر فرق ہے پوائنٹوں میں بھی اور دونوں تھرمو سٹیٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فرق ہے اچھے والا لگائیں تو زیادہ بہتر ہے اب ہم ایلیمنٹ سے تھرمو سٹیٹ کو الگ کریں گے جو یہ پیندہ ہوتا ہے ایسے ایلیمنٹ کہتے ہیں اب ہم تھرمو سٹیٹ کو الگ کر لیے دیکھیں کتنی بوری حالت میں ہے جل گئے اب اسے ہم ریپلیس کریں گے تو ہم اسے ریپلیس کرتے ہیں نیا والا لگاتے ہیں اسے پہلے ہم اس کی ایلیمنٹ کو صاف کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے صاف کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے بالکل صاف کر لیا اب اس کے بعد تھرمو سٹیٹ بھی فکس کر دی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں واشر رکھ کے اس کو تاکہ یہ ہلے نہ بالکل نٹ بولڈ اس کے ٹائٹ کی ہیں صحیح سے یہ ہلے نہ تھرمو سٹیٹ کیونکہ سپارکنگ کی وجہ سے یہ جلتا ہے اس لیے اس کے اوپر آپ نے خیال رکھنا ہے دیان رکھنا ہے کہ سپارکنگ نو یہ دیکھیں بالکل ایڈجیسمنٹ پوائنٹ بالکل بیٹھ رہے ہیں اب ہم اس کو فکس کرتے ہیں تو جلدی جلی میں اس کو فکس کرتا ہوں آپ کے سامنے جلدی ہم اس کی باڈی کو فکس کر لیتے ہیں یہ جو آپ نے ہینڈل لگانا ہے اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے ہینڈل جو لگاتے وقت اس کیلی کو ہینڈل کے اندر جو سراخ ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے بٹھانے ہیں تب یہ آپ کا جو نوو ہے وہ پھرنے میں آپ کو سپیڈ کام یا سلو سپیڈ کام یا زیادہ کرائے گی آپ کی آپ نے ہینڈل کو بہت اچھے طریقے سے بڑے دیان سے اس سراخ کے اندر ڈال کے پھر بٹھانے ہیں تب ہینڈل بیٹ جو تو آپ نے ایک نٹ لگانے ہیں ایک نٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹیسٹ لیم کے ذریعے چیک کرنا ہے ٹیسٹ لیم کی ایک ویڈیو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا لنک ادھر آجے گا سامنے آپ کو اس کا تھامنیل بھی دکھا دوں گا آپ نے وہ ویڈیو جا کے دیکھنی ہے ٹیسٹ لیم کے ذریعے آپ نے پھر اسٹری کے کنیکشن صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ لیم کا ہونا ضروری ہے تو ابھی میں اس کو سریسٹ لیم پہ لگاتا ہوں یہ میں وائرس کے ذریعے اس کے کنیکشن کرتا ہوں یہ میں نے پلس اور مائنس کی تارے لگا لیے اور میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اسٹری کو کیسے چیک کرتے ہیں یہ میں ناب وہ ہنڈل کے ادھر ایک نٹ ہوتا ہے اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں اسٹری کی ایڈجیسمنٹ یہیں سے ہوتی ہے تیز اور آستہ یہیں سے ہوتی ہے آپ نے اس کو ٹیسٹ لیم کے اوپر چیک کر کے پھر ٹائٹ کرنا ہے یا لوس کرنا ہے جو بھی ڈیپینڈ کرے گا وہ ٹیسٹ لیم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا میں نے اسٹری کی وائرس سے کنیکشن اپ کرنے لگے ہوں یہ میں اسٹری کے جو وائر تھی اس کو لگا رہا ہوں پوائنٹوں پہ یہ تھم تھمبل لگا رہا ہوں تھمبل لگانے کے بعد آپ نے سریز لیم پہ اسٹری کا جو شو ہے وہ سریز لیم کے اوپر لگانا ہے اور اس پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ جب آپ ناب کریں وان تک لے کے جائیں تو وان پہ یہ بلب جو ہے ہلکا سا جل کے بند ہو جائے گا بھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس کو یہ میں لگانوں وائر تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ہلکا سا بلب جلے گا اور بند ہو جائے گا اور باقی ٹیسٹ لیم جلے گا اگر یہ بلب نہیں جلتا یا بلب جلتے ہی رہتا ہے آف نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ کے کنیکشن خراب ہیں ٹیسٹ لیم کے ذریعے آپ نے لازمی یہ چیک کر کے لگانا ہے یہ دیکھ لیں بلب ہلکا سا جار رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کے کنیکشن صحیح ہونے کی نشانی ہے اس طریقے میں کنیکشن صحیح ہونے کی نشانی یہی ہے کہ آپ کا یہ بلب جلنا چاہیے ایک بار جل کے آف ہو جائے یا ریگولر جلے نا کیونکہ ریگولر جلے گا تو اس کا مطلب ہے کنیکشن آپ کے ٹھیک میں یہ ہے اب میں فکس کر لیتا ہوں اس طریقے وائر کو اور یہ اب اس طریقے ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو آپ کو اچھی لے کی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میری وزید آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا